نمسکر بیزرڈا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آلوک جوشی پہلے سال میں دو بار ہوتا تھا پھر سال میں چار بار ہونے لگا اور اب چھے بار یعنی ہر دو مہینے میں ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ سب کی نظریں ریزورب بینک آف انڈیا پہ ٹھک جاتی ہیں جی جسے کہتے ہیں کرڈٹ پولیسی یا مونیٹری پولیسی اس کا سوال ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے اور اب مونیٹری پولیسی کمیٹی کی بیٹھا کھونے لگی ہے دو دن کی اس کے بعد وہ اعلان ہوتا ہے تو بیٹھاک شروع ہو چکی ہے لگ بھگ تیہ تھا سب مان کے بیٹھے تھے کہ اب ریزورب بینک آف انڈیا اپنا رکھ جو ہے بہت نرم سے تھوڑی کڑائی کی طرف واپس لانے والا ہے کیونکہ پرستیتیاں نکول ہو رہی تھیں گروت کے نمبر اچھے دکھ رہے تھے مہنگائی بھی جو کہ اس کے کنٹرول سے باہر دکھائی دے رہی تھی وہاں سے واپس اس کی رینج میں آگئی تھی جو دو سے چھے پرسنٹ کے بیچ کی رینج ہے اس کے نیچے آ چکی تھی تو سنبھاؤنا کیا تھی امید کیا تھی لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ جو ریپو ریٹ ہے یعنی جس ریٹ پر ریزورب بینک بینکوں کو کرجہ دیتا ہے اس میں تو فیلحال فیر بدل نہیں کیا جائے گا کیونکہ ابھی جو ریکاوری آ رہی ہے ایک آنمی میں وہ بہت جس کو کہتے ہیں فریجائل ہے بہت کشن بھنگور ہے کسی بھی وقت وہ جو ریکاوری ہے وہ بکھڑ سکتی ہے یہ ڈڑ ہے اس وجہ سے ریزورب بینک بہت چھڑکانی نہیں کرے گا لیکن ریورس ریپو ریٹ جس ریٹ پر ریزورب بینک میں بینک پیسہ رکھتے ہیں شورٹ ٹرم منی جس کو کہتے ہیں کہ ان کو شورٹ ٹرم پارکنگ کرنے کے لیے پیسہ ڈالنا ہوتا ہے تو وہ ریزورب بینک میں رکھتے ہیں اور ریزورب بینک ان کو جو بیاج دیتا ہے وہ ریورس ریپو کہلاتا ہے اس میں شاید تھوڑی سے بڑھتری ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ریپو اور ریورس ریپو کے بیچ کا فرق بہت بڑھ چکا ہے جب کرونا نہیں آیا تھا تو ان دونوں ریٹس میں چوتھائی پرسنٹ کا یعنی زیرو پوائنٹ ٹو فائب پرسنٹ کا فرق ہوا کرتا تھا لیکن کرونا کال میں ان دونوں کے بیچ کا فرق بڑھ کر شونی دشملو چھ پانچ پرتیشت یعنی زیرو پوائنٹ سکس فائب پرسنٹ ہو چکا ہے تو ریزورب بینک اس کو واپس لانا چاہتا ہے اور تمام جو جانکارہوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب اب وہ ریورس ریپو کے نورملائزیشن کی پرکریہ شروع کرنا چاہتا ہے تو اس میں ایک چمنی کا فرق آ سکتا تھا کہ وہ سکس فائب سے فور زیرو کا ڈیفرنس ہو جائے پوائنٹ ٹو فائیو کی بڑھتری ہو جائے اس میں لیکن اب جبکہ دنیا میں اومیکرون کی دہشت پھیل گئی ہے اومیکرون جو قریب ہفتے دس دن پہلے دکشن آفریقہ میں اس کا پہلا کیس آیا تھا تب سے اب تک چالیس دیشوں میں اس کے کیس ریپورٹ ہو چکے ہیں بہت بھیانک رفتار سے بڑھنے والا کرونا کا ویریانٹ ہے اور ابھی ڈاکٹر یہ بتانے کی حالت میں نہیں ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے جتنے جو بیششک ہیں چکت صاحبی گیان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ڈیٹا آویلیبل نہیں ہے کہ جس کے آدھار پہ کوئی نشکرش نکالا جا سکے کیس ابھی اتنے کم آئے ہیں گنتی میں لیکن اس سے آشنکائیں بہت بڑھ رہی ہیں کیونکہ اس کے پھیلنے کی رفتار بہت تیز ہے جو اب تک کے جتنے ویریانٹس آئے ہیں جو پہلا کرونا تھا جس کو الفا کہتے ہیں اس کے بعد جو حال میں ڈیلٹا چلا الفا اور ڈیلٹا میں قریب تین گنے کا فرق ہے پھیلنے کی رفتار میں اور یہ جو اومیکرون ویریانٹ ہے یہ ڈیلٹا کے مقابلے دو گنے یا تین گنے رفتار سے پھیلتا ہے تو اس کا عرض ہے کہ اگر کسی ایک آدمی کو ہو گیا تو بہت تیزی سے یہ اس کے آس پاس پھیل سکتا ہے یہ ڈر ہے کتنا خطرناک ہے یہ کہنا بہت ابھی مشکل ہے لیکن اس کی جو پھیلنے کی رفتار ہے وہ اپنے آپ میں ایک بڑا بھاری سکیر یا ڈر پیدا کرتی ہے اور اس وجہ سے دنیا بھر میں پھر آشنگ کا پیدا ہو رہی ہے کہ کیا آنے جانے پہ روک لگ سکتی ہے کیا ہوایی آترہ پہ روک لگ سکتی ہے نئے رسٹکشنز آ سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے ویاپار میں ترہ ترہ کے ویودان پیدا ہو سکتے ہیں سپلائی چینز دوبارہ ٹوٹ سکتی ہیں جو سپلائی چینز بڑی مشکل سے ابھی تک وہ واپس ہے نہیں اپنی پٹری پر اس کے باوجود اب ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے پھر سے سپلائی چینز رسٹرپشن ہو گیا تو تمام کاروبار تمام بزنس اور انڈسٹری کا کیا ہوگا یہ ڈر ہے اس ماحول میں جب مونیٹری پولیسی کمیٹی بیٹھ رہی ہے تو اب اس بات کی سنبھاؤنا لگ بھگ نہیں رہ گئی ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا نورملائزیشن کی طرف قدم اٹھائے گی حالانکہ ابھی جو ابھی رویٹرز نے ایک پول کیا ہے ایکانومیس کے بیچ میں ایک سے تین دسمبر کے بیچ میں تو اس میں پچاس ایکانومیس کہتے ہیں کہ ساب ریزر بینک چار پرسنٹ پر اس ریٹ کو ریپو ریٹ کو بنا کے رکھے گا اور یہی ان کا ریورس ریپو ریٹ کے بارے میں بھی ماننا ہے حالانکہ اس میں سے ایک حصہ ہے ایکانومیس کا جنہوں نے وہ بات کہی تھی جو میں نے آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے کہی ان کا کہنا تھا کہ شاید ریزر بینک اب نورملائزیشن کی پرکریہ شروع کرے لیکن تب سے اب تک پچھلے تین دنوں میں بھی اومیکرون کی دہشت اور بڑھ چکی ہے اور اس وجہ سے اب یہ سنبھاؤنا دکھ رہی ہے کہ شاید ریزر بینک اپنے ریٹس میں کوئی ہیر پھیر نہ کرے یعنی کہ یہ پولیسی ایک طرح سے نون ایونٹ ہو جائے اور یہی وجہ ہے کہ تمام لوگ جو اس پہ نظر رکھتے ہیں وہ نظر رکھے ہوئے ہیں لیکن ان کو اب کوئی امید دکھ نہیں رہی ہے پھر بھی کیا ریزر بینک ایک اوور کانفیڈنٹ ہونے کا احساس دینا چاہے گا اگر وہ دینا چاہے گا تو پھر وہ ریورس ریپو ریٹ میں یہ پھر بدل کر سکتا ہے تو ریزر بینک کی کریڈٹ پولیسی میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز دیکھی جانی ہے اس بار تو وہ یہ ہے کہ ریورس ریپو کا کیا ہوتا ہے اس میں چھڑکھانی ہوتی ہے یا اس کو جس کا تس رہنے دیا جائے گا اور اگر اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوتا ہے تو پھر دو مہینے کے لیے معاملہ ٹلے گا یعنی فروری میں جب اگلی پولیسی کی بیٹھک ہوگی تب اس پر نرنے لیا جا سکے گا ابھی معاملہ یتھاوت رہے گا لیکن تب سب کی نظر ہوگی ریزر بینک کی طرف سے آنے والی کمنٹری پر کہ ریزر بینک اب کیا انمان دکھا رہا ہے کیونکہ اب دنیا میں اومکرون کی دہشت اگر اس رفتار سے پھیلتی ہے اور ڈسرپشنز ہوتے ہیں تو پھر جی ڈی پی گروت کے انمان ریوائز ہوں گے تو ریزر بینک اگر یہ فیصلہ اس پرشت بھومی میں کرے گا کہ اومکرون کی دہشت پھیل رہی ہے یا ایک بار پھر کورونا پھیلنے کا ڈر بڑھ رہا ہے جس سے آرثک گتویدیوں پہ اثر پڑ سکتا ہے تو کیا وہ بھارت کی جی ڈی پی گروت کے اپنے انمان میں بھی کوئی کٹوٹی کرے گا یہ ایک سوال ہے مہنگائی پر وہ کیا نظریہ دکھاتا ہے دوسرا سوال ہے اور پھر کیا وہ اس بارے میں بھی کوئی سنکیت دیتا ہے کہ کب جا کر وہ پھر دروں میں بدلاؤ کی شروعات کرے گا اس کے بعد یہ تین مہتوپون سوال ہیں جو اب ریزر بینک سے پوچھے جائیں گے یا جن کے جواب کی امید ریزر بینک سے لوگ کر رہے ہیں زیادہ وقت نہیں ہے سامنے آج آئے گا ریزر بینک کیا کہتا ہے اور ان سوالوں کے جواب وہ کیسے دیتا ہے بیزرڈہ میں آج اتنا ہی ہے بیزرڈ دیجئے دھنیواد نمسکار